امان صحیفی صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ آپ نظامت کا بار سمحال لیں لہٰذا ان کے آنے سے قبل ان کا استقبال کر لیا جائے نعرہ تکبیر حضرات جرہ بلند آواز سے اپنی زبان کو کھولیں اور اپنی زبان سے جرہ بلند آواز نکالیں تاکہ نقیب آزم ہندوستان یہ سمجھ جائیں کہ ہم بشنپور کے لوگ انہیں آج سننا چاہتے ہیں وہ اپنی بہترین نظامت سے ہمارے قلوب کو منور و مزنہ فرمائیں گے آئیے جرہ بلند آواز سے میرا ساتھ دیں نعرہ تکبیر آرہ رسالت مسلح کے عالی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت عظمت مصطفیٰ کانفرنس آرہ تکبیر صرف چند جملوں میں میں نقیب آزم ہندوستان کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر پلندی اور پستی میں جرہ پہچان پیدا کر نہ ہو حالات سے مایوش دنیا خود بنا اپنی نئی آنڈی نئی کستی نئی توفان پیدا واہ کیا مرتبہ اے غاؤ سے بالا تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غاؤ سے بالا تیرا اوچھے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں قابے کا تواف قابہ کرتا ہے توافے درے بالا تیرا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں قابے پہ نسار شما اقتو ہے کہ پروانہ ہے قابہ تیرا تجھ سے در در سے سک اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری کردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اسلام کی پچھاڑ میں زندگی گزارنے والوں والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والوں سرکار غوثِ آزم کے نام پر زوردار نعرہ لگانے والوں ہوتلوں میں بیٹھ کر کے دو دو گھنٹے اخبار کو یاد کرنے والے مسلمان بھائیوں مقصودِ کائنات مقصدِ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمانے عالی شان سماعت کرلیں میرے اور آپ کے آقا کل کائنات کے آقا فرماتے ہیں اے لوگو جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو مرے آقا کے غلاموں نے بارگاہ رسول میں ارز کیا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تب مصطفیٰ جانِ رحمت نے فرمایا تب دھی سلام کرو اس لیے کہ جس مومن بندے کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس کے گھر میں میں موجود ہوتا ہوں سبحان اللہ تو آئیں اپنے عوال کی سمدیل کو باوزن کرنے کے لیے سنتِ رسول پر عمل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکینِ گمبتِ خضراء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قائقار فرمانے علی شان سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی بندے مومن رسمی طور پر دروش شریف پڑھتا ہے تو اس کے رسمی طور پر پڑے ہوئے دروش شریف کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں مدینے کے تاجدار آگے ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندے مومن محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھتا ہے دل کے ساتھ دروش شریف پڑھتا ہے تو اس کے محبت کے ساتھ پڑے ہوئے دروش شریف کے کلمات کو میں خود سنتا ہوں الحمدللہ اتنے لوگوں میں میرا دل کہتا ہے کہ سب لوگوں کی تمنہ یہ ہوگی کہ سرکار ہماری اور آپ کی آواز کو سمات کر لیں اب جتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کو مدینے کے تاجدار سمات کریں تو سارے لوگ درہ دل سے پڑے درود پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کی عظیم الشان تقریب بنام عظمتِ مصطفیٰ کانفرانس بسلسلہِ جشنِ خطنِ مسنونہ حمدردِ قوموں ملت بھائی محترم دلشاد عالم صاحب خبلہ کہ محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر کہ آنے والے تمام تر مقدر علماء اہل سلنت آپ کے دیارِ محبت میں حاصر ہو چکے ہیں میں تقریبِ سہن کے لئے بتا دوں سناخانِ پیمبر موترم عادل رضا نعیمی مردبادی آپ کی بسمِ محبت میں آ چکے ہیں شہنشاہِ ترنم بادشاہِ ترنم موترم مبارک حسین مبارک الحمدللہ وہ بھی آپ کے دیارِ محبت میں حاصر ہو چکے ہیں سناخانِ پیمبر بھائی موترم دانش رضا کانفری ممبرِ نور پر تشریف رکھتے ہیں ان کے علاوہ محققِ مسائلِ جدیدہ اسکلامک اسکولر حضرتِ اللہم مفتی صابر رضا محب القادری ریسرچ اسکولر القلم فاؤنڈیشن پٹنا بیہار آپ کی بسمِ محبت میں آ چکے ہیں عالمِ نبیل عالمِ بعمل حضرتِ اللہم مولانا عزیز الرحمن صاحب قبلہ جو مجھ سے قبل نقابت فرما رہے تھے بہت اچھی نقابت الحمدللہ لیکن ایک لمحے گریہ آپ پھیریں کچھ لمحات کے بعد انشاءاللہ مکمل خطابت حضرت کی آپ کو سمات کرنی ہے ان کے علاوہ تمام تر علماء اکرام ممبرِ نور پر تشریف رکھتے ہیں میں سبوں کے ناموں کو نہیں جانتا میں معذرت چاہوں گا پہلی مرتبہ سرکار مجاہدِ ملت کے دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ابھی بعدِ مغرب الحمدللہ سرکار مجاہدِ ملت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا دعا فرمائے آپ ہم سبوں کو پروردگارِ عالم فیضانِ مجاہدِ ملت سے مالا مال فرمائے الحمدللہ تمام تر علماء اکرام ممبرِ نور پر تشریف رکھتے ہیں پس حدیثِ مصفیات صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان تمام علماء اکرام کا تعرف میرے سرکار فرماتے ہیں میری امت کے علماء کے قلم کی سیاہی کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا اللہ اللہ یہ مقام یہ مرتبہ تمام تر علماء اکرام رکھتے ہیں اتنی بڑی بستی ہے الحمدللہ اگر سارے لوگ اپنی آرام گاہو سے چل کر کے آ جائیں تو غالباً یہ کرسیاں کم پڑ جائیں مگر مائفلِ رسول میں وہی آتا ہے جس کو خدا توفیق دیتا ہے سب لوگ نہیں آتے جانتے ہیں آپ یہ سعادت ملی تو ابو بکر کو ملی ابو جہل یہ سعادت ملی تو عمر کو ملی ابو لہب کو نہیں ملی یہ سعادت ملی حضرتِ امیرِ ماویہ کو ملی آپ یہ سگے بیٹے یزید کو نہیں ملی یہ سعادت ملی تو الحمدللہ شہیدِ آزم امامِ حسین کو ملی ان کے مخالفین کو نہیں ملی یہ سعادت ملی آپ ذہن کو بلکل قریب رکھیں اور آخری جملہ سنیں یہ سعادت الحمدللہ ہمارے اور آپ کے حصے میں آئی ہندوستان کے وزیر آزم کے حصے میں نہیں آئی ہم ناز کریں کہ محفل رسول میں بیٹنے کا شرف حاصل ہوا ہے بس جتنے لوگ اپنی آرام گاہو پر آرام کر رہے ہیں یا ادھر ادھر کئی کھڑیں میں بتا دوں بہت جلد آپ حاضر آ جائیں بہت اچھی اچھی گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے اچھی شورا سے ناتی شائری آپ کو سماعت کرنی ہے آپ علماء کے قریب آ جائیں گے تو آپ کو بدل کیا ملے گا آپ علماء کے قریب آئیں گے تو آخر آپ کو فائدہ کیا ہوگا میں تقریب سہن کے لیے ایک بات آپ کو بتاؤں ذہن نشی کر دوں آپ کے آپ نے ایک نام سنا ہوگا سرکار بابا فرید الدین کا سنا ہے کہ نہیں سنا ہوگا آپ نے آپ اپنی حیات سائری میں بیابان جنگل میں گئے اور جانے کے بعد مسلح کو بچھایا مسلح بچھانے کے بعد آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اللہ کی ویدانیت کا اظہار کرنے لگے کچھ چھوٹے بچے وہاں بکریہ چرانے کے لیے جاتے تھے ان بچوں نے دیکھا یہ بابا روزانہ یہاں آکر کے بیٹھ جاتا ہے روزانہ یہاں آکر کے اللہ کی ویدانیت کا اظہار کرتا ہے کل ہم اس کی مضاق مرائیں نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس نعرہِ تقبیر اسنا خانے پیمبر کیا اور آمد ہوئی ماشاءاللہ اسنا خانے پیمبر مہترم شرف الدین تیغی صاحب قبلہ بہت جلدی نشاءاللہ ان کو آپ سمات کریں گے سنیں آپ سرکار بابا فرید الدین جنگل میں گئے مسلے گمی چھایا بیٹھے اللہ کی ویدانیت کا اظہار کرنے لگے بچوں نے دیکھا روزانہ یہاں آکر کے یہ بابا بیٹھ جاتا ہے ہم کلیس کی مضاق بنائیں گے اللہ اللہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سرکار بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ ہیں ان کو نہیں پتا تھا یہ ولایت کی کان ہیں ولایت کے ممہ ہیں ولایت کی ماں ہیں بچہ قریب بیعہ اب جیسے ہی بابا فرید نے کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس بچے نے بھی اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا تسم خدا کی بچے کی ظاہری آواز کچھ ہی دیر کے بعد دل کی آواز میں تبدیل ہو گئی کہہ دیں سبان اللہ بچہ اچھلنے لگا کودنے لگا بابا فرید کی آگ کھل گئی بابا فرید کی جب آگ کھلی تو بارگاہ خدا میں ارز کیا پروردگارِ عالم میں نے تیرے نام پر تیس سال سجدے کیے ہیں تیرے نام پر میں نے پری پری رات قیام کیا ہے تب کہیں جا کر کہ تُو مجھے ملا ہے لیکن اس بچے کو ایک ہی لمحے میں مل گیا ایک ہی پل میں مل گیا آواز آئے فرید پھیر جا اس بچے نے میرا نام لیا اس لیے میری رحمتوں نے اس کو اپنے قریب نہیں کیا توجہ سے سنیں آپ اس بچے نے میرا نام لیا اس لیے میری عظیم و شان رحمتوں کی چھتریوں نے اس کو سایا نہیں دیا بلکہ اے فرید یہ تیرے پاس آکر کے بیٹھ گیا میں نے اسے اپنا بنا لیا تو آپ علماء کے قریب آکر کے بیٹھیں گے تو قسم خدا کی اللہ کی رحمتیں آپ کے قریب ہو جائیں گے بس اسی تسلسل میں آپ ایک شیر سماعت کر لیں اور اس کے بعد جنابِ شرف الدین تیغی کو آپ سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ذرا مسکرہ کے سارے لوگ پیشکی کہتے ہیں سبان اللہ بلند آباس سے بلند آباس سے بولیں اور بلند آباس سے بولیں آپ کم ہیں اس کا خوف نہ کریں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ ہمیشہ مذہبِ اسلام کی بقا کے لیے تحفظ کے لیے جو قافلہ چلا ہے بڑا مختصر چلا ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں لیکن الحمدللہ وہ مختصر قافلہ اپنے دلوں میں عشقِ رسول کو بسا کر کے چلا اس لیے ہر میدان میں فتح و کامرانی کے چھنڈے گاں دیئے الحمدللہ ہم کم ہیں اس کا کم نہیں ہے لیکن ہم اور آپ بس عشقِ رسول میں سرشار ہو کر قسمات کریں درہا محبت سے کہیں سبان اللہ توفان میں سرکار کا جب نام لیا ہے توفان میں سرکار کا جب نام لیا ہے سرکار کی رحمت نے مجھے تھام لیا ہے اور کعبے کی حفاظت کے لیے میرے خدا نے چھوٹے سے پرندے سے بڑا کام لیا ہے کعبے کی حفاظت کے لیے میرے خدا نے چھوٹے سے پرندے سے بڑا کام لیا ہے اب لا تاخیر میں چاہیتا ہوں میری فیرست میں ایک نام ہے جو تائرِ محبت کی صورت میں قید ہے آپ کی سماتوں کی فضاؤں میں اُڑنے کے لیے اپنے پرو کو ہلانے کی جسارت کر رہا ہے اس لہجے کا نام اس پیکر کا نام موترم شرف الدین تیغی اب ان کا آدم ایک لمحے کے لیے میں اس نام کو اپنی فیرست میں پھرسے قید کرتا ہوں بس جنابے دانی شردان کانپوری کو آپ سمات کریں اور ان کے بعد انشاءاللہ ان کو سمات کریں گے بلا تاخیر استقبال کر لیں ترہ محبت سے بولیں نعرے تکبیر نعرے رسالت فیدانے سرکار مدینہ فیدانے سرکار مدینہ فیدانے آلہ حضرت فیدانے سرکار مجاہدے ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت زبان پاک سے محشر میں اتنا کام لے لینا یہ سورج آگ جب اگلے نبی کا نام لے لینا زبانے پاک سے محشر میں اتنا کام لے لینا یہ سورج آگ جب اگلے نبی کا نام لے لینا اگر تم نے گزاری ہیں نبی کے ذکر میں راتیں سر محشر خدا پاک سے انام لے لینا